اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں اور آپ جانتے ہیں کہ شابان اپنے اختتام کی طرف باتتا چلا جا رہا ہے شابان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے شابان حاجات پوری کرانے کا مہینہ ہے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے بے شک رمضان کی فضیلتوں برکتوں سے اس کا مقابلہ نہیں لیکن جب یہ مہینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت چاہیے اس سے بڑھ کر کیا وقار چاہیے میں تو کہتا ہوں شابان کی گڑیاں ہم سے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں ہم سے دور جا رہی ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے حاجات پوری کرانے کے مہینے میں دعائیں قبول کرانے کے مہینے میں رب سے مانگ لو پچیس شابان آ چکی ہے رمضان قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہم رب کو ناراض کر بیٹھیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ رمضان کے مہینے میں انہیں تمام حاجات سے تمام خواہشات سے تمام ضروریات سے نواز دے چاہے جس طرح کے بھی مسائل ہیں ختم ہو جائیں غربت تنگ دستی سے نجات مل جائے تو آپ پچیس شابان منگل کے دن کا یہ خاص عمل کر لیجئے اللہ کا ایک نام پانچ بار پڑھنے سے آپ کو منپسند نوکری بے بہار رزق دولت شہرت جو چاہیے مل جائے گا صرف آپ نے کامل یقینی سے بتائے گئے وظیفے پر عمل کرنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سالوں سے بھی روزگار ہیں سالوں سے رزق کی تلاش میں دردر کی ٹھوکریں اور محتاجیاں برداشت کر رہی ہیں جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے انسان سب سے پہلے اپنے گریبی ساتھی کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اس سے مدد طلب کرتا ہے جب کہیں سے کوئی فریاد نہیں سننے کو ملتی جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی جب کہیں سے رب کعبہ کی خیر و برکت نہیں ملتی تو پھر انسان تھکا ہارا مسلح پر آتا ہے اور رب سے عرض کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ اپنی خواہشات کو لے کر مسلح پر بیٹھ کر رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے رب کے ساتھ آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا اور اگر آپ کی خواہشات نئے گھر کی ہیں گاڑی چاہیے دولت چاہیے غربت تنگ دستی سے نجات چاہیے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا ہے میہ بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت پیدا کرنی ہے رب کو رازی کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے اپنی جولیوں کو مالا مال کرنا ہے لوگوں کی محتاجیوں سے جان چھوڑانی ہے اپنا کاروبار کرنا ہے رب سے کامیابی چاہتے ہیں تو یہ عمل جس طریقے سے بتاؤں گا ایسے ہی کریے پچیس شبان منگل کے دن کی خاص اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں وقت بہت تہزی سے گزر رہا ہے کیوں نہ یہ وظیفہ کر کے رب کو رازی کر لیں کب مشکل وقت آ جائے اس سے پہلے ہی رب کو رازی کر لیں عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت باوضو مسلح پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنوائی کے لیے ویڈیو کو انتک لازمی دیکھئے گا آپ نے کرنا کیا ہے پچیس شبان منگل کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقاسد کی نیت کرنی ہے کہ مولا کریم گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے جہاں شادی کرنی ہے دیر ہو جا رہی ہے مولا کریم بے روزگار ہوں بے اولاد ہوں اولاد چاہیے نارینا بیٹا چاہیے غربت تنگ دستی سے نجات چاہیے دنیا جہان کے تمام کی تمام مشکلات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو نیت لازمی کریے میاں بیوے میں محبت میں کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہیے مسئلہ کوئی بھی ہے نیت ضرور کریں ضرور کریں نیت اس عمل کی شرط ہے نیت کرتے ہی آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سو دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ بار پڑھنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ بار پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے آپ کے گھر پہ اتر آئیں اور خیر و برگت سے آپ کی جولی کو بر دیں آپ کی خواہشات آپ کی حاجات کو پورا کر دیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے سو دانوں کی ایک تسبیح حیط قیدت و محبت کے ساتھ کرنی ہے اس یقین سے کرنی ہے کہ آپ رب کعبہ سے مانگ رہی ہیں رحمتوں و برکتوں کی بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہے اور آپ کی جولی مالا مال ہو رہی ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے سو دانوں کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے میں پھر کہتا چلوں کہ لاکھوں تسبیح وظائف تسبیحات دعائیں وظائف کر لیں ترازو کی ایک سائیڈ پر دنیا جہان کی تمام تسبیحات وظائف اور دعائیں رکھتی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے تو تمام تسبیحات وزن میں بھی باری ہے فضلیت میں بھی باری ہے رب کو راضی کرنے میں بھی باری ہے تو پھر کیوں نہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ سے رب کو راضی کرلیں اپنی خالی جولیوں میں رحمت و برکتوں کی برسات کرانا چاہتے ہیں تو یہ عمل اس یقین سے کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں رحمت و برکتوں کی برسات آپ پر ہو رہی ہے دنیا جہان کی تمام خواہشات آپ کی جولی میں آ رہی ہیں لیکن پھر کہتا ہے چلوں کہ نہائی تقیدت و محبت آجزی کے ساتھ پڑھیں اس انداز میں پہلے کلمے کا ورد کرنا ہے کہ رب کو ترس آ جائے رب فرشتوں کو حکم جاری کریں کہ اس بندے نے جوم کر پہلے کلمے لا الہ کا ذکر کیا ہے جاؤ اس کی نسلیں آباد کر دو پھر دن نہیں رات نہیں منٹوں میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں آپ نے جب جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر جاری ہو آپ تڑپتے ہوئے روتے ہوئے اپنی حجات کے لیے اپنی خواہشات کے لیے مانگتے رہیں ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے لا الہ کا ذکر کرتے رہیں اور آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے جیسے ہی سودانوں کی ایک تسبیح ہو جائے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ بار ایسا کیا پڑھنا ہے کہ عرش الہی سے فرشتے اتر آئیں من چاہی نوکری مل جائے بے بہا رزق مل جائے تمام ناممکن کام ممکن ہو جائیں رب کعبہ کی قسم ہم میں اور آپ صرف اور صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں اور جس پندرے پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی جولی بر دی جاتی ہے اللہ کرے ہم سب پر نظر کرم ہو جائے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ بار یا مصبی بل اسباب پڑھنا ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ انگلیوں پر پانچ بار یعنی کہ ٹوٹل پانچ بار آپ نے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب اس عقیدت اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ مانگ رب کعبہ سے رہی ہیں جو وحد و لا شریک ہے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش عظیم کو بچھائے ہوئے ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے اس حستی سے پانچ بار یا مصبی والاسباب پڑھتے جائیں اور ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے جائیں میں کہتا ہوں کہ غیبی مدد آ جائے گی بنتقدیر کے تعلیٰ کھل جائیں گے غربت تنگ دستی سے نجات مل جائے گی آپ یہ عمل لازمی کریں دوسروں کو بھی بتائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایسی بہت سے ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی ویسس پر آتی رہیں گی اللہ حافظ